بسم اللہ الرحمن الرحیم عبری کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگ کسی بھی ایسے نمبر سے جس سے آپ کو شک ہو کہ فلان نمبر پر فلان بندہ اس سے کال کرتا ہے تو آپ لوگ اسی کا نمبر استعمال کر کے اس کو کال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کے ہر چیز اس سے اگلوا سکتے ہیں پتہ کروا سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پوری جو میں آج آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں جو بتانے جا رہا ہوں جس ایپس کے بارے میں غلط استعمال نہیں کرنا امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کا صحیح استعمال کریں گے صحیح استعمال کریں گے تو آپ لوگ صحیح رہیں گے کیونکہ غلط استعمال سے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے اس ویڈیو کی طرف دوستو اس کا نام ہے فیکٹ کال یا انٹی کال آپ نے سیمپل پلے سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے جو ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے موبیل کے سامنے اس طرح کا ڈسپلی آئے گا یہ سامنے جس طرح فیکٹ کال فیکٹ چیٹ اور آپ یہ ہب ہے اور مور ایپس تو دوستو آپ نے اگر آپ سے چیٹ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے کال نہ کروں کیونکہ کال کے دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آواز سمجھ لے گا یا سمجھ لے گی تو آپ لوگ اس سے پہلے فیکٹ چیٹ کریں اور چیٹ کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں میں اس کو جو ہی اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کس مینیو میں جا کر اسے چیٹ کرنا چاہتے ہیں وارسیپ کرنا چاہتے ہیں میسنجر کرنا چاہتے ہیں یا اور سکائب کرنا چاہتے ہیں اضافت کیا آپ لوگ وارسیپ کرنا چاہتے ہیں میں نے وارسیپ کو اوکے کر دیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اون پر یہ کریئٹر نیو فیکٹ چیٹ یہاں پر آپ نے جو لکھنا ہوگا جو نمبر دجکنہ گا پہلے یہ دیکھیں اون پر نیم ہے پھر انٹر موبیل نمبر ہے آپ میری بات غور سے سمجھیں گے اون پر جہاں پر انٹر نیم ہے آپ اس بندے کا نام لکھیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی کال اس بندے کی طرف جاتی ہے جو آپ کا دوست ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے فرض کیا میں لکھتا ہوں وسیم یعنی آپ کو وسیم پر شک ہے کہ اس کی کال میرے دوست کے نمبر پر جاتی ہے تو آپ نے نام لکھ لینا ہے وسیم پھر فون نمبر جہاں پر جو لکھا ہوا انٹر آپ نے جو آئی ڈی بنا رہے ہیں اس فون نمبر بھی وسیم کا لکھنا ہے آپ نے کوئی نمبر بھی ہے آپ نے اس وسیم کا آپ نے میں کوئی نمبر لکھ دیتا ہوں یہ وسیم لکھ دیا ہے وسیم کا نمبر لکھ دیا ہے دوستو اب جو ہی آپ لوگ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں انٹر میسج یہ میسج لکھیں گے آپ لوگ جو کچھ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں میسج لکھنے کے بعد آپ لوگ اب آپ نے اس کو بھیج دینا ہے اس دوست کو بھیجنا ہے جس کا آپ مخبری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جب میسج جائے گا نمبر بھی وسیم کا لکھا ہوگا اور یہ میسج بھی وسیم کی طرف سے جائے گا اگر وہ کچھ ریسپانس دے وسیم کے نمبر پر تو سمجھیں گے پھر آپ کو کلیر پتا چل جائے گا کہ یہ وسیم کے ساتھ اس کی لائن ہے اور آپ جو کچھ کہنا چاہیں گے وسیم بن کر آپ اسے کہتے رہیں گے اس لئے دوستو جب آپ کو یہ مکمل پتا ہو جائے کہ اب چیٹس اس کے ساتھ ہو رہی ہے اب آپ اسے کال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فیکٹ کال پر آئیں گے آپ لوگ یہاں پر آنے کے بعد یہ آپ سے کسٹومائز کال لکھے گا یہ یہاں پر آپ لوگ ٹیک کریں گے اور ٹیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں انٹر نیم پھر موبیل نمبر آپ لوگ اس کا موبیل نمبر لکھیں گے چاہتے ہیں کہ یہ موبیل اس کی طرف جائے یعنی میری بات تمجھنے کوشش کریں آپ چاہتے ہیں کہ میرے دوست کی طرف میں جو اس سے کچھ مخبری حاضر کرنا چاہتا ہوں میرا نمبر نہ جائے کال میں کروں نمبر کسی اور کا جائے جس پر آپ کو شک ہے وہی نمبر یہاں پر نام لکھیں نمبر دج کریں پھر اپنے دوست کو کال کر دیں وہ یہی سمجھے گا کہ جس پر نمبر لکھا ہے اسی کی کال ہوگی اس کے بعد آپ اس سے ایسے انداز میں بات کریں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھنا پہ ہے تو دوستو اگر آپ فی میل ہیں تو یہاں پر چینج و اپلا اپشن بھی ہے آواز یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں فی میل کی آواز میں وہ بات کروں تو آپ اپنی آواز کو تبدیل کر کے بھی اس سے پھیل سکتے ہیں تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے آپ لوگ اسے ایک بار پھر یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو غلط استعمال بالکل نہ کریں صحیح اس کا استعمال کریں آپ جانکاری ضرور لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو شک شباہ کی اتنا سزا دیں کہ وہ یاد رکھے یا برداشت نہ کر سکے آپ نے اس ایپ کا صحیح صحیح استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال ایسے کریں کہ کسی کو مقصان نہ پچھے دل ازاری نہ ہو تو دوستو میں آپ سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ